ہر زمانے میں صحابہ کے زمانے میں بھی بلکہ اللہ کے ربیاء صاحب کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں اور اس سے لے کر آج تک جب بھی کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو بڑی قربانیہ لگتی ہے بڑی مسئبتیں جیلنی پڑتی ہیں بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے بہت کچھ جیلنا پڑتا ہے جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کہ وہ دور ہم پر گزرا نہیں ہے وہ مسئبت ہم پر بھی بیٹی نہیں ہے اس لئے ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں ہاں اگر اندازہ کبھی کرنا ہوگا تو کسی آج تیازی سے ملیں کہ جس نے اسلام قبول کیا ہو پھر اسے پوچھیں تم پر کیا کیا بیٹی ہے تمہارے تم پر کیا کیا حالات آئے ہیں اور کون کونسی مسئبتیں تمہیں جیلنی پڑی ہیں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اسلام کی دولت مل گئی اور اس کے بعد ان کو کوئی مسئبت نہیں آئی بہت کم ایسا ہوتا ہے اور قرآن میں بہت اللہ تعالیٰ نے انشارہ کر دیا ہے احاسب الناس این یکول آمننا وہم لا یفتنون لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے بس وہ کہیں گے ہم ایمان قبول کر لیں ان کو مسئبت نہیں آئیں گی میں آزماؤں گا مسئبت ڈالوں گا پریشانیاں آئیں گی اس کے بعد ان کو ایمان کی دولت ملے گی احاسب الناس این یکول آمننا وہم لا یفتنون کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم زبان سے کہیں گے اس میں مسئبتیں آئیں گی جیل نہ پڑے گا اور میں ہر زمانے میں لوگوں کو آزماتا ہوں مسئبتوں میں ڈالتا ہوں اور سخترین مسئبتوں کو جیل کر کے پھر میں سمجھتا ہوں اب تم پکے مسئبتوں اسلام قبول کرنے پر بڑی مسئبتیں جیل نہیں پڑتی ہیں کبھی کبھی مزاج بنانا چاہیے ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے تم سے مل کر پوچھنا چاہیے تم اسلام کیسے قبول کیا پھر کیا مشکلات آئیں پھر کیسے اپنی ماں باہم کو چھوڑنا پڑا اپنے بی بچوں کو اسے نکلنا پڑا اپنا گھر چھوڑنا پڑا آگے کیا پریشانی آئیں قانونی پریشانیاں کیا آئیں سماجی پریشانیاں کیا آئیں بی بچوں کی طرف سے کیا کیا مسئبتیں آئیں میں نے ایک دفعہ ایک آپ نے کو دیکھا وہ نماز وضو کر رہا تھا وضو کرتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ عمر اس کا نام عمر تھا میں نے کہا عمر یہ تمہارے ہاتھوں میں نشان کیسے ہیں ہم دونوں ایک ہی جگہ وضو کر رہے تھے اس نے جب کپڑا اوپر چڑھایا تو اس کے ہاتھوں میں نشان آتا تھے میں نے کہا عمر یہ ہاتھ پر نشان کیسے ہیں اس نے کہا نماز کے بعد بتاؤں گا نماز کے بعد وہ مجھ سے ملا اور آ کر کہہ رہا تھا کیا پوچھ رہے تھے آپ میں نے کہا میں پوچھ رہا تھا تمہارے ہاتھوں پر یہ نشان کیسے ہیں تو اس کو چہرے پر ہنسی آئی اور ہنسی آنے کے بعد پھر تاجب ہنسی حیرانگی اور اس کے بعد اس نے بتایا میں نے آپ کو آج تک کبھی نہیں کہا ہے کہ میں اس میں کنورٹ ہوا ہوں میں پہلے مسلمان نہیں تھا میں کچھ اور تھا اچھا میں نے کہا اچھا تم تو اتنی دفعہ مجھ سے ملتے رہے ہیں آج تک تم نے کبھی نہیں بتا کہہ لگا ہاں میں نے ضرورتی سمجھی آپ کو بتانے کی تو میں نے کہا اچھا تم مسلمان ہوئے ہوتا اچھا پھر کیا ہوا اب وہ سنا رہا ہے کہہ لگا جب میں مسلمان بنا تھا تو میرے گھر والے لوہا گرم کر کر کے مجھے لگاتے تھے اور پورے جسم میں میں نے یہ نشانہ ہے میں نے کہا افسوس عمر تم نے تو بڑی مسئبت جہلی ہے کہہ لگا یہ تو کچھ بھی نہیں کاشر شبانان دروت گرم کرتے لوگوں تھے لوہا گرم کر کر کے اس کو لگا ہے تو پورے جسم میں نشانہ تھے پھر میں نے کہا تو انہیں تو بہت مسئبت جہلی ہے کہہ لگا یہ کچھ بھی نہیں پھر اس نے کہا کہہ لگا ایسا بھی ہوا کہ میرے گھر والے بید الخلا سے لیٹرین سے گندگی اٹھاتے تھے اور میرے موں میں بھرتے تھے اور اس کا پھر موں بند کر کے رکھتے تھے اور میرا ہاتھ پیچھے ایک ستون کے ساتھ بند آبا ہوتا تھا دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے تک وہ ناپا کی میرے موں میں بند ہوتی تھی میں اتار بھی نہیں سکتا تھا نکال بھی نہیں سکتا تھا اور یہ کئی سال میں نے یہ مسئبت جہلی ہے اس کے بعد پھر میں وہاں سے فرار ہو گیا جہاں یہ واقعہ ہوا تھا اور میں نے مشکل سے اپنے اسلام بچایا اس وقت جس وقت کی واقعہ بیان کر رہا تھا اس وقت وہ نالیوں سے پرانا پلاشٹک اٹھاتا تھا اور وہ جا کر بیچتا تھا اور اسے اپنے روزگار چلا رہا تھا اور کھوش تھا تو میرے بھائی اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے بار بار شکر پڑھتے رہنا چاہئے تنائیوں میں کہ اللہ آپ نے کتنا بڑا احسان ہم پر کیا ایک مسلمان کے گھر میں ہمارا جنم ہوا ہم مسلمان بن گئے ہم کو کوئی مسئبت نہیں جہلنی پڑی کوئی ظلم نہیں سہنا پڑا کسی کی مار نہیں کھانی پڑی کہیں لیگل کی پریشانی نہیں جہلنی پڑی ایک دفعہ ایک مسلمان مجھے ملے تھے نو مسلم اس نو مسلم سے میں نے بہت مبارک بادی کی باتیں کہیں اس لئے لیگل اس نے کہا جی کچھ بھی ہو میں تو آپ کے برابر ہوئی نہیں سکتے میں نے کہا نہیں ہم سب مسلمان تمہارے برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ تم نے مسلمان بن گئے اور مسلمان بننے کے وجہ سے تم گناہوں سے بلکل پاک یہ لڑکی تھی وہ ایک ناجوان بچی ہے اس نے اسلام قبول کیا اور میں نے کہا تم تو بالکل پاک صاف ہو اور جو ہی تم نے اسلام قبول کیا پیچھتے سارے گناہ تمہارے معاف ہو چکے ہیں اصول یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو پچھلے سارے گناہ بالکل صاف اور یہ ایسا ہی پاسوب پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ جائے اس نے وہاں سے جواب میں کہا جی میں تو آپ کے برابر ہوئی نہیں سکتی ہم نے کہا ہم سارے مسلمان تمہارے برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے نام اعمال میں نجانے کتنے گناہ ہوں گے اس نے وہاں سے جواب میں کہا میں آپ کے برابر کیسے ہو سکتی ہوں آپ نے مسلمان ماں کا دودھ پیا میں نے تو نہیں پیا آپ نے مسلمان ماں کے پیٹ میں نو مہنے گزارے میں نے تو نہیں گزارے آپ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہو میرا باپ مسلمان ہے میں تو نہیں کہہ سکتے غرض یہ کہ اللہ نے یہ اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سات مرتبہ مبارک بات دی ہے ہم کو حدیث سناتا ہوں میں خوشخبری اور مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے دیکھا اور مجھ پر اسلام قبول کیا اس کیٹاگری میں حضرات صحابہ کرام کی جماعت آتی ہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا سات مرتبہ مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے دیکھا نہیں ہے پھر بھی مجھ پر ایمان لات چکا ہے یا اللہ ہم اس طبقے میں شامل ہیں ہم نے محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اس کھلے عام مجمع عام کے اندر جمعہ کے دن اس مجمعہ کے اندر اس جمعہ کی نماز سے پہلے ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارا نبی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا مگر اس منان کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا نبی محمد الرسول اللہ اور یا اللہ قیامر کے دن آپ اس گواہی کو ریکارڈ میں رکھ کر کے قیامر کے دن خود پیش کر دیں کہ مجمع عام کے اندر میرے ان بندوں نے کہا تھا ہمارا نبی محمد الرسول اللہ اور جب ہم نے یہ کہا تو نبی کی سات مرتبہ کے مبارک باجوں کے ہم حقدار یقینا کیونکہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کے زبان سے جو بات نکلی وہ غلط نہیں ہو سکتی کیسے غلط ہو سکتی ہے